بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب ان دوستوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ یہ بریقیں جو ہوتی ہیں سوال ازراد نہیں بتاتے تو میں الحمدللہ آپ دوستوں کے ساتھ پوری شیئر کرتا ہوں تو کرنا کیا آپ نے کہ ایک ٹائم آپ نے ان کو بادام ڈالنے اگر آپ تیار کر رہے ہیں آپ بادام ڈالنا چاہیں تو کوئی یہ بھی زبردستی نہیں ہے یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ بادام ساتھ ڈالنا چاہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح ٹائم آپ نے دس سے پندرہ گری ہے مبانا میں بھوجو دی نئی ہے شام کو چھلکہ اتار کے آپ کو چھوٹ چھوٹ پیس کر کے کھلا دی نئی ہے کوئی ان کو کوٹرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندھر چی لمچانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ڈالیں اس کے اندھر یا میوا ڈالیں یا چڑیں ڈالیں فلاں فلاں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اونلی آپ نے بادام رات کو چھلکہ اتار یعنی کو کھلا دنی چاہے ثابت دے دیں چاہے چھوٹے پیس کر کے لئے ہیں وہ کیوں گیا ساتھ میں آپ نے صبح کا بھوگایا باشرہ باجرہ دھوکے وہ کھلا دے ہیں جیتنا وہ کھا سکے صبح ٹائم رات کو آپ نے ایک مٹھی چھوٹی سی بڑی نہیں چھوٹی سی ایسے یہ تین مگل میں ہوئی ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنے سے کہہ لیں ٹھیک ہے یوں کہہ لیں کہ اس کو آپ نے بادام جو اکھروڑ جیتنا جو ہے اپنے چھوٹی سی بڑی رات کو چاہے پانی کے اندر بھوگو دیں چاہے دور کے اندر بھوگو دیں وہ آپ نے بھوگو دیں نہیں ہے اسی طرح صبح آپ کو پرندے کو نکالیں اس کی پوڑ کے اندر کم مزدی پچاس سے سو سی پانی ڈالیں جب پوڑ کی صاف ہو اس کے اندر پانی پچاس سے سی پانی ڈالیں جب وہ پانی بلکل نکال جائے صاف کر جائے اس کے بعد وہ آپ کو چھوٹی سی بڑی کھلا دیں یہ ذہن میں رکھنے بعد چاہے اگر دودھ اویلیبل ہے تو دودھ ڈالیں اور درواز کوئی ضروری بات نہیں ہے یہ کہ لازمی آپ نے دودھ ہی ڈالنا ہے آپ اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا پنتہ تیار ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کی صورت سے آپ کو زرد دے گا پرفارمس دے گا پھرتی میں بھی رہے گا چوکس بھی رہے گا آپ کو خوش کرے گا انشاءاللہ اور یہ بیداموں وغیرہ کی خوش ہوتی ہیں نا یہ کوٹ کے ان کو روڑ روڑ کے یا ان کا تیل نکالتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے یہ ایک فارلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بے طریقے سے اندر کو تیار کرنے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ مایوس نہیں ہوگئے بہت اچھاڈ کرزلٹ ملے گا اسلام علیکم